آگے بڑھتے ہیں ملک میں چینی کی قیمت ڈاؤن کرنے کے لیے ٹریک ڈاؤن تیسٹ کر دیا گیا کوئٹا سے چینی کی اغوانستان سمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی گئی بیس ٹرک بیس ٹرک کبزے میں لے لیے گئے چار گودام بھی سیل کیے گئے ڈیرہ اسماعیل خان میں پانچ سو اٹس ٹن چینی برامت کر لی گئی شگر مافیا کے چینی باہر بھیجوا کر پچاس عرب روپے کمانے کے انکشاف پر کھلبلی مچ گئی پنجاب حکومت نے سیکرٹری فوڈ کو مس کنڈک پر اہدے سے ہٹا دیا مہنگی چینی سے عوام کو ٹینشن حکومت کا شگر مافیا کے خلاف ہر پور ایکشن چینی کی قیمت ڈاؤن کرنے کے لیے ٹریک ڈاؤن تیس کر دیا گیا کسٹم نے کوئٹا سے چینی کی افوانستان سمکلنگ کی کوشش ناکام بنا دی سرحد علاقے سے بیس ٹرک کبزے میں لے لیے گئے کمیشنر کوئٹا کے مطابق مختلف علاقوں میں چار کوئدان فیسیل کیے گئے ڈیر ایس محل خان میں بھی کاروائی کے دوران پانس سو و تیس ٹنچینی برامت کی گئی مہنگی چینی کس طرح بیچینی کا سبب بنی اہم حقائق سامنے آ گئے سرائے کے مطابق پنجاب سے شگر مافیا نے دس لاکھ ٹنچینی باہر بھیج دی مافیا نے عوام کو مشکلات سے دوچار کر کے پچاس لب روپے کمائے شگر ملز مالکان نے بڑے گول مال کے بعد حکومت کو مزاکرات کی پیش کش کر دی صبحی حکومت نے میس کنڈک پر سیکیٹری فورڈ کو عدد سے ہٹا دیا سیکیٹری اگریگیشن واصف خرشید کو ایڈیشنل چارج دے دیا گیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے